اللہ اکبر وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ہمارا یہ درس آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو شمائل تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خسائل تھے وہ ختم ہوئے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم رمضان المبارک کے جو مسائل احقام اور مسائل وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضوان اللہ علیہم اجمائن فرماتے ہیں کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يدلمہ و لا يسلمہ من کانا فی حاجت اخیہی کانا اللہ فی حاجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانا فی حاجت اخیہی کانا اللہ فی حاجتیہی جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت میں رہتا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یا اس کے مسائل کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے یا آپ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے مسائل تقلیفیں اور رکاوٹیں دور کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مسائل حل کرنے میں لگتے ہیں یعنی ایک مسلمان کی تقلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرنا اور ان کے بارے میں سوچنا اور اگر طاقت ہو وسط ہو اللہ تعالیٰ قوت دے تو مسائل مسلمانوں کے حل کرنا تو اللہ رب العزت اس مسلمان کے مسائل حل کر دیتا ہے اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کے مدد کرتا ہے وَمَنْ فَرَّجَ عَمْ مُسْلِمٍ قُرْبَتًا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَتًا جو مسلمان کسی ایک مسلمان کی ایک تقلیف کو ختم کرتا ہے جو مسلمان دنیا میں کسی بھی مسلمان کی ایک تقلیف کو ختم کرتا ہے قیامت کے روز اللہ رب العزت اس مسلمان کی تقلیفوں کو ختم کر دیں گے جس طرح ہم نے آپ ساتھیوں کو پہلے بتایا کہ اسلام اور مسلمان کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا عظیم کام ہے جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میں نے ایک بندے کو دیکھا جو خوشی سے کلابازیاں کھا رہا تھا اور اس کی کلابازیوں کا مسئلہ کیا تھا کیوں اس وجہ سے نہیں کہ جنت مل گئی بلکہ اس وجہ سے کہ جنت ایک چھوٹے کام پہ ملی اور وہ کام کیا تھا وہ کام یہ تھا کہ مسلمانوں سے انہوں نے راستے میں جو ٹہنی تھی درخت کی وہ درخت کی ٹہنی کاٹ دی مسلمانوں کو تقلیف دیتی تھی یا راستے میں موجود تھی اس ٹہنی کو کاٹ دیا تو اللہ تعالی نے کیا کیا اس کو جنت دے دی تو مطلب مسلمانوں کو تقلیف مسلمانوں کے اندر سے تقلیف کو ختم کرنا ان کے مسائل حل کرنا یہ ایک بہت بڑا کام اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں سوچنا اور حل کرنا لیکن ایک بندہ خود مسلمانوں کے لئے مسئلہ بن جائے وہ خود ہی رکاوٹ بن جائے کوئی کتنی بدبختی کی بات ہے ایک مسلمان خود ہی رکاوٹ بن جائے اسلام کے خیر کے راستے میں ہی رکاوٹ بن جائے تو بدبختی کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا جس نے مسلمان کی سطر پوشی کی کیا کیا سطر پوشی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انسانوں کے مسلمانوں کے احباب دوست رشتے دار اور گھر بار خاندانوں کے کچھ راز ہوتے ہیں ان رازوں کو مسلمان چھپاتا ہے یعنی میرے اندر غلطیاں ہیں کمی اور کتاہی ہیں میرا ساتھی اور میرا دوست جانتا ہے اور وہ کیا کرے کہ پورے جب تک خاندان کمے قبیلہ علاقے کو بتانا دے تو اس کو سکونے نہیں ملتا ہے یعنی مسلمان کی عزت کو اچھالنا یا اس کی کمزوریوں کو افشان کرنا لوگوں کو بتانا یا پھر ایسے ہے کہ بعد لوگوں کے گناہوں کو ہر انسان گناہ گار ہے کیا خیال ہے کوئی بندہ ایسا ہے جو سو فیصد ٹھیک ہو اور نیک عامال کرتا ہو انسان ہے خطا کا پتلہ ہے گناہ کرے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ساترہ مسلمان جس انسان نے مسلمان کی سطر پوشی کی رازوں کو چھپایا ساترہ اللہ یوم القیام اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہوں کو چھپا دیں گا اب ایک مسلمان جو اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کان لگاتا ہے آنکھ لگاتا ہے باتیں سنتا ہے لوگوں کے راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے گھروں میں گھسنے کی اور کچھ نہیں کسی کا موبائل آ گیا تو پھر خیر نہیں ہے وہ پورا جب تک اس کا اپریشا نہیں کریں کہ سکون آتے ہی نہیں ہیں ہاں جی ہر انسان کے کچھ ایسی باتیں ضرور ہر انسان کے اندر کمی اور کتائی ہیں اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو موبائل استعمال ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سا مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے لیکن انسان ہے تو دوسرا آدمی جو ہے وہ نظر رکھتا اچھا اس کے پاس موبائل دکھانا ذرا مکال کر لو کال کرنے کے وہ سارا اپریشن ہی کر لیتا ہے اس کا اس کیا کچھ ہے اس میں ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے فلان آگے پیچھے سارا اپریشن کر کے پھر اس کو دے دیا پھر لوگوں کو بتانا اوہ میں نے دیکھا ایک دن نا موبائل مانگا تو پھر میں نے دیکھا یہ کیا کرتا ہے کتنی بھیڑا آدمی ہے کتنا غلط آدمی ہے کتنی گندی سوچ ہے اس انسان کے ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کے اندر گناہ نہیں گناہ ہے گناہ ہے ہر انسان کے گناہ ہے اور ہر بندہ جو ہے گناہگار ہے اور اگر مجھے پتہ ہے اگر مجھے پتہ ہے میرا ساتھی گناہگار ہے موبائل غلط استعمال کرتا ہے تب بھی اخلاقا میرے لئے جائز نہیں کہ میں اس کے موبائل کا کیا کروں اپریشن کروں کیوں کروں بھئی تو کون ہوتا ہے اس کے موبائل کو دیکھنے والا اس طرح زخم مزید بڑھتے ہیں نفرتیں مزید بڑھتی ہیں اور تعصب اور بغز اور اناد مزید بڑھتا ہے ہاں یہ ہے کہ اگر تربیت کرنا مقصود ہو تو بندہ جو ہے پھر اگر اپنا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بھائی ہے کوئی ہے جی چھوٹا تو اس وقت تو بندہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے تربیت کر لے لیکن یہ ہے کہ ہر ایک بندہ بس وہ اسی جستجوں میں لگا رہا ہے کہ کسی کا موبائل آ گیا تو یہ غلط طریق ہے ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندہ گناہگار ہے مانتا بھی غلط بھی کرتا ہے دیکھتے بھی ہیں غلط کر رہا ہے لیکن میرا اخلاق کدھر گیا کہ اس کے موبائل کو ٹٹول ہوں کیوں ٹٹول ہوں بھائی گناہ کرتا ہے اللہ جانے وہ جانے مجھے تو اس کے لئے اچھے اخلاق کا وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے یا پھر یہ ہے کہ اس کے زخم کریدنے چاہیے زخم جو بندہ کریدے گا اچھا نہیں ہوتا ہے اور جو جستجو لگاتا ہے اس قسم کی لوگوں کے رازوں کے پیچھے چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں لوگوں کے پیچھے جانا بڑا غلط کام بڑا بھیڑا کام آپ ایک مسلمان کو ضرورت ہی کیا ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا یا ان کے رازوں کو ٹٹولنا غلط بات ہے کیا ضرورت ہے آپ اپنا کام کرو بعض لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے اپنے صدھارنے کے لئے لیکن دوسرے لوگوں کے پیچھے ضرور پڑھے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں رومن ساترہ مسلم آپ گناہوں کو کیا کرو چھپا دو ہے جی ایک آپ اگر مسلمان کے گناہوں کو آپ چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مسلمان کے قیامت کے روز گناہوں کو کیا کریں گے چھپا دیں گے جس طرح آپ نے ایک پہلے حدیث سنی کہ اللہ رب العزت ایک مسلمان جب آئے گا تو اللہ رب العزت ارشاہ فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو کیا کرو چھپا دو اے بڑے گناہوں کو چھپا دو جب بڑے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا تو چھوٹے گناہ اس سے اقرار کیا جائے گا یہ کیا یہ کیا وہ سارا کہہ یہ بھی کیا یہ بھی اب وہ مسلمان دل کے اندر یہ کرے گا کہ دل میں کہ اس کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ وہ بندہ ڈر رہا ہوگا کہ تفتیش میری ہو رہی ہے چھوٹے کاموں پر میری اتنی تفتیش ہو رہی ہے تو بڑے جب گناہ آئیں گے تو میرا کیا حشر ہوگا اب اللہ رب العزت دلوں کے بیت اور رازوں کو جانتے ہیں دل اور دماغ کی سوچوں کو بھی جانتے ہیں پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو تب بندہ کہے گا اے اللہ میرے بڑے گناہ بھی تو وہ کدھر ہیں کیوں اس وقت نہیں کہے گا کہ جب تفتیش ہو رہی ہوگی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کا یہ مسئلہ آگے بڑے آئیں گے تو کیا ہوگا نہیں بولے گا جب یہ دیکھے گا کہ چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں پھر فورا کہے گا اے اللہ میرے بڑے گناہ بھی ہیں چاہتا کیا ہوگا کہ بڑے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں جانی چھوٹے گناہوں کا عیسیٰ بھی نہ دینا مطلب اللہ رب العزت گناہوں کی اوپر پردہ ڈال دیں گے بڑے بڑے گناہوں پہ اور جب ایک مسلمان ایک مسلمان کی خدمت کر کے آئے گا تو اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں کیا خیال ہے ایک مسلمان مسلمان کی جو ہے خدمت کرے گا وہ حقیقت میں مسلمان کی نہیں اسلام کی خدمت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کلمہ ہے مسلمان کسی کافر کی اس طرح خدمت کرتا ہے نہیں کرے گا مسلمان کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ کلمہ پڑتا ہے مسلمان ہے تو آپ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مسلمان کی سطر پوشی کریں گے اگر مسلمان کو کسی اور مسلمان کے ایسے مسائل کا پتہ بھی چلے تو خاموش ہو جائے خاموشی اختیار کرے اور رازدہ ایک اچھے انسان کی طرح چاہے دشمن ہی کیوں نہیں بغیر ضرورت کے ان رازوں کو کھولنا نہیں چاہیے بغیر ضرورت کے لوگوں کو بتاتے پھرنا اور ایسے ہی یعنی ان کو ساری معلومات دینا ایسا ایسا یہ اچھے مسلمان کی علامت نہیں ایک دوسری حدیث میں جو ترمزی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخل مسلم لا یخون ولا یقذب ولا یخذل مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ خیانت بھی نہیں کرتا جوڑ بھی نہیں بولتا اور اسے زلیل بھی نہیں کرتا زلیل آجے سنیں کل المسلم علی المسلم حرام عرض ومال ودم اتقوہ حاہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر مال عزت جان وہ سب حرام یعنی غلط طریقے سے کسی انسان کا خون نہیں بہانا مال نہیں کھانا عزت کے درپیہ نہیں ہونا آگے جو بات آ رہی ہے وہ بڑی قابل گوھر آپ نے ارشاد فرمایا اتقوہ حاہنا دل کدھر ہے تقوہ کدھر ہے دل میں تقوہ کدھر ہے مطلب یہ کہ بندہ جب اندر کا صاف نہیں ہے تو بیرونی صفحی اس کے کچھ کام آنے والی نہیں آپ نے ارشاد فرمایا بحسب رئن من شر ان یحقر اخاہ المسلم ایک مسلمان کے شریر ہونے کے لئے اتنا کافی ہے اب بات سنیں پھر ایک مسلمان کے شریر ہونے کے لئے شریر مطلب شرارتی یا شر پسند انسان اس کے جو شریر ہوتا ہے جو شر پسند ہے اتنا ہی اس کے لئے کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے جو ایسا کرتا ہے مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے وہ شر پسند بندہ ہے اب اس سے بڑی کوئی بات ہوگی اس کے ساتھ کچھ کیا نہیں معاملات نہیں کیے کوئی اور دھوکہ نہیں دیا خیانت وہ تو اولاد مسئلہ ہے شر پسند ہونے کے لئے شریر ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ مسلمان کی عزت نہیں کرتا ہے یہ شر پسند بندہ ہے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو کتنے بڑے اخلاق کا سبق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مسلمان کی کیا کرنی عزت کرنی اگر اس کو حقیر جانے گا تو یہ بندہ شریر شر پسند بندہ ہے لگن ہم تو ساری دنیا کو سلاتے اٹھاتے بٹھاتے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں دن رات صبح شام پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں اور جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو کوئی آج آئے درمیان میں علاقے کا اپنے محول کا سارہ اس کی تو جان نہیں چھوڑتے جب تک اس کو رگڑا نہیں لگاتے رگڑا لگایا پھر جو ہے وہ سارہ تو یہاں یہ حدیث بالکل سید اسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے شریر ہونے کے لئے شر پسند مسلمان کو حقیت سمجھتا ہے اب مسلمان یہ نہیں ہے کہ وہ مدلب مال دولت رنگ نسل اس چیز میں نہیں اسلام مسلمان کسی بھی انسان کے اندر موجود ہو چاہے وہ چوکیدار ہے یا مزدور ہے یا آمل ہے کوئی بھی ہے مسلمان اس کی عزت ہے جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتا ایک صحابی رسول تھے دیہاتی تھے رنگ بالکل کالا سیاہ ہے دیہات میں رہتے اور دیہات کے پھل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے جو پہلا پہلا پھل ہوتا موسم کا دیہات میں جو پھل ہوتے وہ لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیتے یعنی توفہ تحف کا عدلہ بدلہ یہ تبادلہ ہوتا اور ایک دن وہ بزار کے اندر موجود تھے وہ صحابی رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ پیچھے سے پگڑ لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا وہ غلام نہیں تھے ازاد تھے ٹھیک ہے غلامی کا آپ کو پتہ غلام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی بندہ غلام ہو اس کا آقا اس کو قتل کر دے زبا کر دے اس کو بیچ دے کچھ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ وہ اس کا مالک ہے یہ غلام ہوتا ہے مارتا رہے پیٹتا رہے خون کر ڈالے اس کو قتل کر ڈالے اس کے اوپر پرچہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مالک ہے یہ غلام ہوتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا تو اس نے کہا کون ہے جو مجھے غلام کہتا ہے میں تو ازاد ہوں تو پیچھے دیکھا جو آف صلی اللہ موجود ہے پھر اپنی اس نے پشت آف صلی اللہ کے ساتھ سینے کے ساتھ سستہ پائیں گے مجھے کون خریدے گا آپ نقصان میں رہیں گے کیونکہ میں اتنا مہنگا نہیں ہوں یعنی ایک تو دیہاتی ہوں دوسرا میرا رنگ ایسا کالا سیاہ اور غریب ہوں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں یہاں دنیا کے لئے تو سستہ ہے اللہ کے ہاں تو بڑا مہنگا ہے اسلام اور ایمان کہیں بھی ہو غریب میں امیر میں چھوٹے میں بڑے میں رنگ نسل قوم وطن پیسے مادیت کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دل کیسا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب قلب منیب جو اللہ تعالی سے ڈر گیا اور قلب منیب لے کر آتا ہے یعنی جو مسلمان جو ہے اسلام کو پسند بھی کرتا ہے اپنے ارادے سے شوق سے رغبت رکھتا ہے اور پھر قلب منیب بھی ہے گناہ کرتا ہے ڈرتا ہے نیکی کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے گناہوں کی بقشش طلب کرتا ہے موسم میں نمازوں میں اور آگے پیچھے دیکھتا ہے زندگی میں میں کیا کر ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کو بھی سمجھتا ہے اپنی آخرت کو بھی دیکھتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے اللہ تعالی کے ہاں آپ سلم کے پاس وہ موجود تھے آپ نے ارشاد فرماتے ہیں شادی کی کہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے کون دے گا رنگ کا میں کالا سیاہ ہوں اور غریب اور مسکین ہوں مجھے رشتہ کون دے گا آپ نے ارشاد فرماتے ہیں فلان گھر میں جو اور دروازہ کھٹ کھٹا اور ان کو کہو اللہ کے رسول نے بھیجا میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس رشتہ ہے دروازہ کھٹ کھٹایا تو دروازے پہ والد انجواب دے گا کون بھیجلا بیب اچھا جی کیا مسئلہ ہے میں ایسے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہوں آپ کی بیٹی کے لئے تو انہوں نے تو باتیں کی نا جس طرح ہوتے ہیں رشتے دینے والے جو بیٹی والے ہوتے ہیں تو بیٹی جو ہے وہ پیچھے سے سن رہی تھی باپ نے کہا جو بھی باتیں انہوں نے کرنی تھی کی بیٹی نے کہا کہ باپ نے انکار کر دیا میں رشتہ دینے والا نہیں ہوں کیوں کیونکہ جو پہنچے تھے جو صحابی رسول رنگ کے بالکل سیاہ ہونٹ بڑے غربت فقیر سارا کچھ اس بیٹی نے کہا کہ اے میرے اباجان مجھے یہ رشتہ پسند ہے مجھے قبول ہے کیوں آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے یہ دیکھیں بھیجا کس نے مجھے یہ رشتہ قبول ہے جس سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے محبت ہے وہ بڑا قیمتی ہے وہ بڑا قیمتی ہے دنیا کے اندر حکارت ہے اس کے لئے ددکار ہے مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا یہ ویسا فلان فلان لیکن جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے وہ بڑا قیمتی انسان ہے جس کا دل اور دماغ بلکل صحیح ہے قلب منیب ہے عقل سلیم ہے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے نیکی کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے یہ مسلمان بڑا قیمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کے شریر ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ مسلمان کی کیا کرے تحقیر کرے اس کی تظلیل کرے اس کو حقیر جانے ہم تو یہاں تو پھر ہم مسلمان کیا کرتے ہیں ہم آرے ہاں تو مسائل ہی الگ ہیں ایک بندے کے پاس اگر کہیں سے کوئی کارٹن کا ایک سوٹ آ جائے تو پھر زمین پر پاؤں جو ہے دو تو کیا بات ہے اس کے ہاں جی کارٹن کا سوٹ ہو اور اس میں بڑی اکڑ ہوتی ہے کارٹن کے سوٹ میں یہ انڈیا والے لوگوں کو پتا نہیں اور پاکستانیوں کو پتا ہے وہ کارٹن میں مایا جو لگتا ہے نا وہ کپڑا بڑا اس کے اندر بڑی ایک اکڑسی ہوتی ہے کارٹن والے سوٹ میں اور جو پہنتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ لیکن یہ چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے کسی کے پاس اگر کوئی ایک گاڑی آگئی پہلے دس روپے نہیں تھے گاڑی آگئی تو پھر دوسرے کے در دیکھتے نہیں ہیں یہ اللہ تعالی کے نیمتوں کی نشکری ہے ایک انسان کے پاس کچھ آ جائے یعنی کیا انسان غلط ہو جاتے ہیں پھر یا چھوٹے ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کے اندر کچھ خماری آ جاتا ہے دماغ کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ مطلب ہمارا جو کھانا وہ پینہ اور مار اور یہ پتہ نہیں ہے کیا کچھ ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ تو دن آنے جانے آج کسی کے پاس کچھ ہے اور دوسرے کے پاس کچھ ہے یہ کسی کے پاس کھانے کو تھا تو سال کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں کسی کے پاس تو کیا میرے پاس اگر نیمتیں آ جائیں اللہ تعالی کے وافر مقدار میں تو کیا میرا بھائی بھائی نہیں رہے گا میرا رشتہ رشتہ نہیں رہے گا مسلمان مسلمان نہیں رہے گا وہ سارے غلط ہو جائیں گے نہیں دماغ کے در کچھ اور فضاء پیدا ہو جاتے ہیں ہوا بھر جاتے ہیں ایک اچھے مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے اور وہ آجز نہ ہو شکر گزار نہ ہو اللہ رب العزت نعمتیں دے کے بھی عزماتے ہیں لے کے بھی عزماتے ہیں اور صلف صالحین میں تو یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ جس کو جتنی نعمتیں دیتے تھے نواز دیتے تھے وہ اتنا زیادہ آجز ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ مسلمانوں کی خدمت کرتا تھا وہ اتنا زیادہ اسلام کی خدمت کرنے میں لگ جاتے تھے جتنا زیادہ اللہ رب العزت ان کو نواز دیتے اور مطلب ہم جو ہیں مسلمان ہمارے ہاں الٹا ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں کسی مسلمان کو حکیر نہیں اصل میں جو عزت اور احترام ہے کوئی بھی انسان کسی کی عزت کرتا ہے وہ اس کی نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنی کر رہا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے جو دوسروں کی تسلیل کرتا ہے وہ بھی بتاتا کہ میں کس اخلاق کا مالے کو میرے اس قریب نہ آنا ہے جی تو اللہ اور اس کے رسول نے اور اسلام نے ایک مسلمان کو جو اخلاق سکھائے ہیں تو مسلمان کو ان اخلاق کی پاسداری کرنے چاہئے اب دوسری ایک حدیث سنیں مسلم شریف کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَارُوا اب دیکھیں ساری باتیں ایسی وہ یعنی جست جو کرنا غیبت کرنا حسد کرنا بغض اِنَا تَعَاسُبْ نَفْرَتِ یہ ساری چیزیں یہ بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں ہیں دل بھی مریض بن جاتا ہے اور جب امراض بڑھتے ہیں تو پھر انسان انسانو حقیر جانتا ہے یہ آخری سٹیج ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے کی بیعے پہ وہ کبھی بھی وہاں آکا زور نہ لگا ہے کہ میں ایک میرا بھائی خرید رہا ہے میں جا کے وہ دس روپے کی تو میں بیس دیتا ہوں کیا مشکل ہے اسلام میں روکا ہے ایک بندہ سعودہ کر رہا ہے کہ میں دس ریال کی میرے ساتھ جو بیچ رہا ہے اس کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہو رہا ہے دس ریال میں دوسرا بندہ سنتا ہے وہ سن رہا ہے وہ کہتا ہے میرے بیس لے لو یہ زیادتی ہے یہ غلط ہے یہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے ترے پاس بیس ہیں تو اپنے پاس رکھنا اس کا حساب ہو رہا ہے تو اس کو کرنے دو ہاں یہ ہے کہ اگر ان کا اپنا حساب کتاب نہیں بنتا وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا تو پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں بیس بھی دے سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ ایک دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں میں اتنا دینا چاہتا ہوں کہتا ہے میں اتنا لینا چاہتا ہوں تیسرا بندہ آج ہے کہ نہیں یہ تو تمہیں دس لے کم دے رہا ہے میں بیس دیتا ہوں دس کا وہ فوراں بندہ کیا کرے گا بیس والے کو دے گا کہ دس والے کو تو یہ زیادتی ہے مسلمان پر کے اوپر وہ ہم اس کو زیادتی نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں اقل مندی ہے دیکھتے ہیں بھی یہ حساب ہو کتاب ہو رہا ہے کسی کا بزنس کاروبار یا اس قسم کی چیزیں کان لگت اچھا وہ کتنے کی دیر ہے اس کو تو پتہ نہیں پانچ بڑھا دو تمہیں دے دے گا خلاص وہ چوب کے سے پھر اس قسم کے نا پھر ایک انداز عجیب ہے سٹائل ہیں طریقے ہیں ادھر سے ادھر سے یہ چھپا یہ تو اس کو پتہ نہیں کہ تو مسلمان کو زلیل کر رہا ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں بلکل ایک بزنس کا سا انداز بن گیا ہے یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں اسلام نے ہم اس چیز سے روکا مسئلہ نہیں ہم لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے روکا وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَ اللَّهِ آف صلی اللہ نے ارشاد فرماتا اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بن کے رہو المسلم اخو المسلم لا يظلم لا يحقر لا يخذل تو آف صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اَتْتَقْوَهَا هُنَا تَقْوَ جو ہے یہاں وَيُشِیرُوا الْا صدرِ ثلاثہ مرات تین مرتبہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمائے پھر وہی بات آگئی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے بِحَسْبِ عِمْرِئِن مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ ایک بندے کے شر پسند ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر تسلیم کریں حقیر مانے جانے ہے جی تظلیل کرتا ہے ایک دفعہ ایک ساتھی نے ہمیں بتایا کہ ایک مسجد میں کوئی بندہ بیٹھا تھا تو وہ مغلے سے اشارہ کر رہا ہے تو دوسرے والا کہتا ہے کہ اس نے میری نماز ہی خراب کر دیا اب یہ انگلی کا اٹھانا یا نہ اٹھانا اس سے نماز کا کیا مسئلہ ہے مسئلہ وہی نفرت والا ہے یعنی نفرت ہی اتنا ہے بھی آپ کو وہ مسئلہ ہی وہ مسئلہ مسئلہ نہیں لگتا ہے میری نماز اس نے خراب کر دی کیونکہ وہ انگلی ایسا نہیں کرتا ہوگا یہ کرتا ہے مسئلہ یہ نہیں تھا کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے یا کیوں نہیں کرتا ہے سننا تھا یا نہیں ہے میری نماز اس نے خراب کرتا ہے کیا مزلہ ہے نفرت تو اس قسم کے جگہ 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 ہر ہر معاملے کے اندر نفرت اور بغض دل دماغ کے اندر بھرنا اسلام اور مسلمانوں کے لئے تو پھر کہاں سے ایک مسلمان کو نماز میں لذت آئے نیکی کے طرف جائے اور اچھائی کی طرف جائے مسلمانوں کے راستے سے کوئی رکاوٹ کو ختم کرے اور جب یہ کام نہیں ہوتے تو بندے کی ایک اور سوچ بن جاتی ہے وہ یہ مفاد پرست بن جاتا ہے کیا بنتا ہے جہاں بھی فائدہ ہوگا تو اگر وہ بندہ پہلے گالیاں بھی دیتا ہوگا پھر اس کو سلام اب بڑے اچھے لوگ ہو کیوں مفاد ہے نا یہ بڑا گندہ دماغ ہے بڑی گندی سوچ ہے بڑا بھیڑی سوچ ہے یہ کہ مفاد کے لئے انسان غلط کو بھی صحیح ہے یہ ٹڑھا دماغ ہے غلط دماغ ہے پھر کبھی بھی وہ انسان صحیح کو صحیح نہیں کہے گا اچھے کو اچھے نہیں کہے گا بڑے کو برا نہیں کہے گا مفاد پرست جو دماغ ہے وہ انتہی غلط دماغ ہے اور اس وقت پھر زندگی میں جو اچھا ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا بڑے کو برا نہیں سمجھے گا اور تب اس کو پھر نہ نیکی میں کوئی مزہ آئے گا نہ برائی کو چھوڑنے میں اس کو لذت آئے گی سارا دل دماغ ہی الٹا ہو جائے گا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں کرنا مسلمان کو حقیر حقیر نہیں جاننا یہ تظلیل اور زلط اور رسوائی یہ کسی مسلمان کی نہیں کرنی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تینوں چیزیں مسلمان کے اوپر حرام ہیں اس کی عزت اس کا مال اور اس کا خون بغیر کسی حق کے نہ اس کا خون بہانہ ہے نہ اس کی تظلیل کرنی ہے نہ کوئی اور مسئلہ اسی طرح ایک آخری حدیث جو ہے آپ سننے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علیہ مسلم خمس مسلمان کے مسلمان کے اوپر کتنے حق ہیں اچھا یہ حق کون سا کون سا حق وہ ہم جو جہداد والا حق نہیں لیتے نہیں وہ ٹھیک ہے حق کون سا جو حق ہم لیتے ہیں جہداد کا وہ ہمارا حق ہوتا ہے کہ نہیں مثلا وراست آپ نے لینی آپ کا حق بنتا ہے دس ہزار ریال آپ کا حق ہے نا یہ بھی ویسے ہی حق ہے ہم اس کو عام سمجھتے ہیں وہاں مقدمے ہو جاتے ہیں بھائیوں کے اوپر اس کو ہم کوئی ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں یہ بھی حق ہے بھئی حق آپ المسلم یا چھے دوسری حدیث میں چھے ہیں مسلمان کے اوپر حق ہے یعنی میرے اوپر آپ لوگوں کے کچھ حقوق ہیں یہ ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح آپ حقوق لیتے ہیں جہداد والے یہ نہیں کہ جہداد والا حق جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے اور یہ اس حق کی کوئی قدروں کی مدنی ایسا نہیں ہے اور ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں اور جہداد کے لئے ہم شہید ہو جائیں گے یا شہید کر دیں گے میرا مال اتنا بنتا تھا میری دولت اتنی دماغ کے اندر جاتا ہی نہیں ہے وہ لیکن مسلمان کا جو حقوق ہیں اس کا پتہ نہیں اور ایک دوسری بات یہ بھی اپنے جو حقوق ہم نے لینے ہے کسی سے اپنے حقوق جو ہم نے لینے ہے کسی سے وہ اچھے طریقے سے یاد ہے وہ اچھے طریقے سے والد سے لینے ہیں باپ سے لینے ہیں ماں سے لینے ہیں بھائی سے لینے ہیں رشتہ داروں سے لینے ہیں خاندان سے اور ماں کے رشتہ داروں میں کہیں اگر کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے وہاں میرا حق بنتا ہے تو جاؤں گا اور باپ کی طرف سے دادا پردادا پتہ نہیں کہاں بھی پڑا ہے میرا حق ہے جی جاؤ ٹھیک ہے حق لو جو لینا ہے وہ یاد ہے دینے والا حق دینے والا حق وہ بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں دینے والا حق ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں مسلمان کے لئے مسلمان کے اوپر پانچ حق ہیں مطلعہ میں مسلمان ہوں اور جہداد والے حقوق باپ دادا ماں فلان فلان سب کے حقوق مجھے یاد ہے میں نے لینے کون سے ہیں مسلمانوں کے حق ہے میں نے کیا دینا مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ پھر ضروری بھی نہیں ہوتا ہے یاد کرنا کیونکہ پھر دینا پڑے گا پھر مسلمان کی عزت کرنے پڑے گی لینے والا حساب یاد کرو یا نہ کرو لینے والا ضرور یاد رہنا چاہیے یہ غلط بات ہے تو آل سلم نے ارشاد فرما ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں پانچ سلام کرے تو اس کا جواب دے ٹھیک ہے رد السلام اور علماء نے کہا کہ سلام کہنا سند ہے جواب دینا فرد ہے شیخ حسیمین رحمت اللہ علیہ السلام سلام کا جواب دینا کیوں سلام کہنا سنت ہے ٹھیک ہے آپ مضلعہ آتے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کسی کو سلام کہتے ہیں جو سلام کہ دے پھر جواب اس کے لئے ضروری ہے اس کے لئے جو سنے کیوں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دعا ہے السلام علیکم اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کیا کرے بھی ایک مسلمان آپ کے لئے خیر خیر مانگتا ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے آپ سے برکتیں مانگ رہا ہے اور آپ خاموچ جواب ہی نہیں دیتے مطلب اس میں خیر ہے تیرے کے اندر شر ہے اپنے شر کو مٹا تیرے اوپر لازمی ہے تم اس کا کیا کر جواب دے سلام کا کیا کر جواب دے تو سلام کا کرنا سنت لیکن لٹانا فرد ہے اور یہی فرد ہمیں یاد نہیں ہوتے جو دینے والے ہیں دینے والا سلزلہ میں یاد نہیں رہتا ہے تو دوسری بات آل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیادت المریض مریض کی کیا کرنا مریض کی عیادت کرنا اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے کہ عیادت کس طرح کرنا ہمارے ہاں ایک برا رواج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے وہ کیا ہم کسی کے نکاح پہ جائیں گے کھائیں گے پییں گے پیسے دیتے کے نہیں برزگیر میں تو ایسا ہے کوئی کیسوں میں دیتا ہے کوئی لفافوں میں دیتا ہے کوئی لکھواتا ہے کوئی کسی طریقے سے پیسے دیتے ضرور ہیں شادی نکاح پہ آپ جائیں گے ولیمے میں جائیں گے اس میں پیسے دینا ضروری ہے آج کل کے محول میں اسلام میں نہیں اسلام میں ضروری نہیں ہے اسلام میں تو ولیمہ ہیں آپ ایک ولیمہ کھلا رہے ہیں خوشی کی ہے ولیمہ کھلا رہے ہیں کس کو مسافرین کو دوسرے علاقے کے لوگ ہیں کون ہیں رشتے دار ہیں تو پھر پیسے کس چیز کے بھئی گھر میں بلا کے پیسے لے رہے ہو ہوتل ہی لے پھر بندہ ہوتل پر چلے جاتا وہاں سے کھا لیتا یہ کیا طریقہ ہوا آپ کھانا کھلا رہے ہیں خوشی آپ کی ہے ولیمہ آپ سنتے آپ ادا کر رہے ہیں ایک اسلام کا جو ہے حکم آپ نے مانا اس پر خوشی کی اور پیسے ہام سے لے رہے ہیں یہ کون سی دعوت ہے جو دعوت ہے جس دعوت میں کھانا کھلا کے پیسے لے جاتے ہیں آپ کسی کو گھر میں مہمان بلائیں ٹھیک ہے کھانا پکائیں مرگی وغیرہ چکن مٹن بریانی پھر اس کو کہیں جی اس کے پیسے دے کر جاتا ایسے ہوتا ہے مہمان کو بلا کے پیسے لے جاتے ہیں عجیب آدمی ہے ابھی یہ پیسے تو شادی پہ نکاح پہ کیوں لیتے ہیں پیسے لکھواتے ہیں اچھا شادی اور نکاح پہ ہم پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ دیتے ہیں جو بھی جاتا ہے کیا کرتا ہے لیکن مریض کے پاس جب جائیں گے وہاں کھائیں گے پییں گے سارا کوئی دیں گے کوش نہیں اب ضرورت شادی والے کو ہے یا مریض کو ہے کس کو ضرورت ہے مریض کو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور اس کو پیسوں کی تو اس وقت ضرورت ہے بھائی آپ کچھ نہ کچھ لے کر دیں تاکہ وہ اپنے مسائل حل کرے وہ غریب ہے کوئی بھی ہے تکلیف میں ہے تو کیا کرنا چاہیے پیسے دینے چاہیے اور جہاں دینے ہیں ہم وہاں پوچھتے نہیں اور جہاں نہیں دینے ہیں وہاں لکھواتے ہیں میرے دوہزار لکھو بھائی کل میں نے لینے ہاں پھر واپ سے یہ عجیب رواج ہے ہمارا اور دوسری بات یہ جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹا گپیں لگا لگا فلان فلان ایسا نہیں کرنا کیونکہ ایک مریض آدمی جو ہے وہ برداش کرتا ہے نہیں سو اس کے ہزاروں مسائل آنے جانے پانچ منٹ بیٹھیں اور پھر پانچ منٹ دس منٹ بیٹھیں اس کا حال چال اس کو امید دلائیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں کبر کی یاد دلائیں اور علماء کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں مریض جو لوگ ہوتے ہیں اکثر بول جاتے ہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں ان سے پوچھیں کہ نماز پڑھیں کہ نہیں یہ نہ کہیں نماز پڑھیا تو نے کہ نہیں بیمارت ہوگا نماز نہیں پڑھنی ایسے نہیں اس کو یہ کہیں کہ نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا ٹھیک ہے تو ہم ایسے نہیں کرتے وہاں گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے ہو پھر یہ حال ہو سارا کچھ ہو بیٹھے ہو مریض کہے گا یار تو جاتا ہے کہ نہیں اور مریض کے پاس پھر کھانا پینا کچھ نہیں چاہیے آپ عیادت کرنے کے لیے جائیں اس کے لیے مسئلہ نہ کھڑا کریں اس گھار میں جائیں آیا جی دوپیر کا کھانا نہیں آیا یار آپ کے کہاں کھانا نہیں پکتا تو عیادت کرنے کے لیے آیا کھانا کھانے کے لیے آیا ہر ایک چیز کا ٹیم ہوتا ہے وقت ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی سے پریشان ہے پھر کہتے کھانا نہیں آیا پانے نہیں یہ چاہے نہیں فلان یہ وہ سارا کچھ ایسا نہیں ہے آپ عیادت کرنے کے لیے وہی کام کریں پھر مریض کے لیے بھی بعض مریض ایسے ہیں کہ مطلب نمازیں پڑھیں گے تو سارے اکٹھی کر لیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں پھر قصر کر لیتے ہیں قصر معلوم قصر بھی کر لیتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ہر مریض کے لیے اپنے علاقے میں موجود ہے اپنے وطن میں موجود ہے اپنے گھر کے مستشوہ اور ہسپتال میں موجود ہے تو پھر اس بندے کو قصر نہیں کرنا جمع نہیں کرنا ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے مشکل ہے مسئلہ ہے تو جمع کرے قصر نہ کرے ٹھیک ہے چار رکعتوں والی نماز کو دو رکعتیں نہ پڑھے اس کے لیے مسئلہ ہے ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے وہ کیا کرے جمع نماز کر سکتا ہے نہیں تو پھر اپنے ٹیم پہ پڑھے اور قصر بھی نہیں کرنا اس کو بندے کو بیماری کے حالت میں تو زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے کی نہیں اور ہم اسی وقت کوش نہیں کرتے جب موت ہمارے سامنے ہوتی ہے اس وقت سارے زمین جہداد اور رشتے داروں کے فلان نہیں آیا پوچھنے کے لیے فلان بھی نہیں آیا اچھا وہ بھی نہیں آیا خلی ولی کوئی آئے یا نہ آئے آپ اپنا دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ مریض کی آجادت کروا اتباع الجنائز اور جنازوں کی جو ہے وہ اتباع ان کے پیچھے بھی جائے کرو جنازہ پڑھا کرو کیوں جنازہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جو جنازہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرات جو ہے سواب ملتا ہے ایک قرات کتنا جتنا عود پہاڑ ہے اور جو مکمل جاتا ہے قبرستان میں اور اس کو دفنانا کفنانا دعا کرنا اور مٹی کے چلو ڈالنا اس کو دو قرات ملتا ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پتہ ہے کیا کرتے تھے کوئی بھی جنازہ نہیں چھوڑتے تھے کوئی بھی جب بھی جنازہ پڑھتے اور کہتے ہیں کہ یہ میری جو ہے یہ وہ پونجی ہے جو کہاں کام آئے گی جہاں نہ مال نے کام آنا ہے نہ کسی اور چیز نے کام آنا ہے یہ قرات جو ہیں وہ کام آئے گی یہ نیکیاں کام ہیں شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کہو نا دو ریال ملیں گے تم جنازہ پڑھو ایک جنازہ پڑھو دو ریال ملیں گے تو دیکھو کہ مساجہ کتنے بھری ہوں گے جناتے کے لئے حالانکہ یہ چیز خاتم ہو جانے والی ہے اور جو کام آنے والے ہیں وہ آمال ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجابت دعویٰ دعوت کو بھی قبول کرنا چاہئے ایک مسلمان کی دعوت کو اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو کیا کرنا ہے قبول کر لینا چاہئے اور یا تو پھر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے ایسا نہیں ایک بندہ بلا رہا ہے تو آپ آج نہیں نہیں میں نے جانا ہی نہیں اچھے طریقے سے ایک طریقہ بھی ہوتا ہے یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے یہ حق ہے آپ کو اگر بلاتے تو پھر جانا بڑھے گا اور دعوت کا قبول کرنا بھی مختلف ہوئے ہے کہ اگر شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ گناہگار ہے شرابی ہے آپ کی مرضی ہے آپ جانا چاہے ٹھیک ہے نہیں جانا دوں آپ کی مرضی ہے کیوں کیوں کہ وہ بندہ گناہگار ہے اور اس قسم کے آپ کی مرضی ہے پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولی صاحب کو بلایا بڑا متقبر ہے بھی مولی صاحب کو نہیں دیکھ مولی صاحب کا مسئلہ اپنا کیا ہے پیچھے سے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں کیا نہیں کیا مسئلہ ہے تو شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اختیار ہے پھر لیکن اگر ایک مسلمان بولاتا ہے اس کو پتہ ہے تو پھر اس کے پاس جانا ضرور چاہیے وَتَشْمِیتُ الْعَاطِس اور چھینک کا کیا دینا جواب دینا تو چھینک کا جواب دینا بھی ضروری ہے یہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے